جزاک اللہ محترم جناب حمزہ عظیمی صاحب اشار پیش کر رہے تھے آئیے اس کے فوراں بعد بغیر کسی تمہید کے گزارش گزار کھوں محترم جناب ریحان مصطفیٰ بادی صاحب کے خدمت میں کا تشریف لائیں ایک باواز بلند سلوات حاضرین امہ السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو آج کی اس چشنے بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے میں جو ہے کشوری آدھا کرتا ہوں اس چشنے کے کنوینر محترم جناب چچاہ کامیل حظیمی صاحب کہا گے جنہوں نے مجھے ہر سال کی طرح اس سال بھی حکم دیا میں آپ کے درمیان حاضر ہوا مطلع حاضر کر رہا ہوں دنیا والوں آنکھیں کھولو دیکھ لو رتبہ آبکہ دنیا والوں آنکھیں کھولو دنیا والوں آنکھیں کھولو دیکھ لو رتبہ آبکہ آسمہ والے پڑھتے ہیں جنت میں قصیدہ آبکہ دنیا والوں آنکھیں کھولو دیکھ لو رتبہ عابد کا آسمان والے پڑھتے ہیں جنت میں قصیدہ عابد کا بردے کریں کہ خلد بری کی نہرے ساری خلد بری کی نہرے ساری اور ہے دوبہ عابد کا خلد بری کی نہرے ساری اور ہے دوبہ عابد کا سورہ چاند ستانے یہ سب عرش مولا عابد کا سورہ چاند ستانے یہ سب عرش مولا عابد کا کہ میرے گھر میں باعث رحمت یہ سب چیزیں رہتی ہیں میرے گھر میں باعث رحمت میرے گھر میں باعث رحمت یہ سب چیزیں رہتی ہیں سجدہ گاہ تسبیح زہرہ اور مسلح عابد کا میرے گھر میں بہت شکریہ میرے گھر میں باعث رحمت یہ سب چیزیں رہتی ہیں میرے گھر میں باعث رحمت بہت شکریہ یہ سب چیزیں رہتی ہیں سجدہ گاہ تسبیح زہرہ اور مسلح عابد کا نو کی کشتی کا رشتہ موجے دریا سے نو کی کشتی کا رشتہ ہے موجے دریا سے لیکن خوشکی میں بھی چلتا ہے جو وہ ہے سفینہ عابد کا خوشکی میں بھی چلتا ہے جو وہ ہے سفینہ عابد کا ہم غلط کریں شیر کے پاؤں میں زنجیر ہے لیکن پاؤں میں زنجیر ہے لیکن ہاتھ میں ساری خدای ہے پاؤں میں زنجیر ہو لیکن ہاتھ میں ساری خدای ہے جنت کوسر مکہ مدینہ سارا عابد کا پاؤں میں زنجیر ہے لیکن ہاتھ میں ساری خدای ہے جنت کوسر مکہ مدینہ سارا عابد کا مغلط کریں شیر کے دل میں اگر رکھتے ہو خواہش گھر بھی عبادت گاہ بنے دل میں اگر رکھتے ہو خواہش گھر بھی عبادت گاہ بنے گوز میں لے کر روز سناو بچوں کو قصہ عابد کا دل میں اگر رکھتے ہو خواہش گھر بھی عبادت گاہ بنے گوز میں لے کر روز سناو بچوں کو قصہ عابد کا ملعہ کریں جلتے ہوئے خیمے میں کیا ہے شکر کا سجدہ کیا کہنا جلتے ہوئے خیمے میں کیا ہے شکر کا سجدہ کیا کہنا دشت میں آ کر دیکھئے اے ایوب کلیجہ آبید کا دشت میں آ کر دیکھئے اے ایوب کلیجہ آبید کا مولادہ کریں کہ مومن کا گھر مومن کا گھر اس کو جانو جس میں یہ دو نعمت ہے مومن کا گھر اس کو جانو مومن کا گھر اس کو جانو جس میں یہ دو نعمت ہے ایک علی کا نحجہ بلاغہ ایک صحیفہ آبید کا مومن کا گھر اس کو جانو جس میں یہ دو نعمت ہے شکریہ ایک علی کا نحجہ بلاغہ ایک صحیفہ آبید کا مولادہ کریں کہ اہل مدینہ کیا ہیں جبکہ ہور و ملک یہ جانتے ہیں اہل مدینہ کیا ہیں جبکہ حور و ملکی جنت ہیں جس گھر میں ہے سارے محمد وہ ہے گھرانہ عابد کا جس گھر میں ہے سارے محمد وہ ہے گھرانہ عابد کا مناسب کریں آخر شیئر کہ سوچ رہے ہیں بعد شہدی ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں سوچ رہے ہیں بعد شہدی ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں کہہ دو ہرے قاتل سے ابھی مختار ہے زندہ عابد کا سوچ رہے ہیں بعد شہدی ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں کہہ تو ہر ایک قاتل سے ابھی مختار ہے زندہ عابد کا مختلف سے پہلے یہ بھی ایک شیر سننے کہ یہ حاسد فاسد کے ٹولے کیوں ہم سے علشتے رہتے ہیں یہ حاسد فاسد کے ٹولے کیوں ہم سے علشتے رہتے ہیں فانوس کی صورت میں اپنی ہے سر پہ سایا عابد کا فانوس کی صورت میں اپنی ہے سر پہ سایا عابد کا کہ کرتے رہو تم مدھوسنا آلِ نبی کی اے ریحان کرتے رہو تم مدھوسنا آلِ نبی کی اے ریحان اس کا عجر وہ تم کو دے گا جو ہے مسیحہ عابد کا اس کا عجر وہ تم کو دے گا بہت شکریہ جو ہے مسیحہ عابد کی جزا کریں یہ لیجی ریحان صاحب